قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَى فیرعون نے پوچھا اے موسیٰ پھر تم دونوں کا رب کون ہے فیرعون نے ان دونوں کی پوری تقریر سننے کے بعد کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ کا منکر اور اپنے رب ہونے کا دعوے دار تھا اسی لئے اس نے کہا کہ میرے سوا تم دونوں کا رب کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک مخلوق کو اس کی مخصوص شکل و صورت میں پیدا کیا ہے اور ہر عزو میں ایک مخصوص فائدہ رکھا ہے پھر ہر ایک کو طلب رزق کے طریقے سکھائے اور ان کی نسلوں کی بقا کے وسائل و اسباب دے کر انہیں استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پھر دنیا میں رہنے کے لئے ان کی رہنمائی کی حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتایا کہ ان کا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے انہیں روزی دی ہے اور انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا ہے تو وہ لا جواب ہو گیا اور شکشت خردہ ہو کر کہنے لگا کہ پھر ان اقوام گزشتہ کے بارے میں تم کیا کہو گے جو بتوں کی پوجا کرتی تھی جیسے نوح، ہود، لوت اور صالح کی قومیں جو ایک اللہ پر ایمان نہیں لائیں اور بتوں کی پرستش کرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان تمام قوموں کے عمال کا اللہ کو پورا پورا علم ہے ان کا ہر قول و عمل ان کے نام ہائے عمال میں محفوظ ہے اور وہ روز قیامت انہیں ان کا بدلہ چکائے گا میرے رب کے دائرہ علم سے کوئی ادنا چیز بھی خارج نہیں ہے اور نہ ہی اس پر نسیان تاری ہوتا ہے میرا رب ان دونوں عیوب اور دگر تمام نقائص سے یک سر پاک ہے میرا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس پر زندگی گزار سکو اور میرا رب وہ ہے جس نے زمین پر تمہارے لیے راستے ہموار کر دیئے ہیں تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو اور میرا رب وہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے جس سے نہریں بہتی ہیں اور کونیں بھرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا جواب ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اپنی وحدانیت پر ایمان لانے کی نصیحت کے طور پر فرمایا کہ ہم ہی اس پانی کے ذریعے انواع اقسام کے پودے پھل اور درخت وغیرہ پیدا کرتے ہیں جو رنگ مزہ بو اور دگر اوصاف و خصائص میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اس لیے عقل تقاضہ کرتی ہے کہ تمہم پر ایمان لے آؤ اور ان پودوں اور پھلوں میں سے جو تمہارے کھانے کے ہیں انہیں خود کھاؤ اور جو تمہارے جانوروں کے لیے ہیں انہیں کھلاو مذکورت تمام عمال اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم ہر بات پر قادر ہیں ہمارا علم ہر شئے کو محیط ہے اور ہماری رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے اس لیے صرف ہم ہی عبادت کے مستحق ہیں لیکن ان دلائل سے صرف اہل اقل و دانش ہی مستفید ہوتے ہیں فرعون نے پوچھا تو گزشتہ مشرق قوموں کا انجام کیا ہوگا ان کے انجام کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے جس نے زمین کو تمہارے واسطے بچھونہ بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے بارش نازل کیا ہے پس ہم نے اس کے ذریعے مختلف اقسام کے پودے نکالے خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپائیوں کو بھی چراؤ بے شک اس میں اقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں ہم نے تم سب کو زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے اور دوسری بار اسی سے تمہیں نکالیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی نوے انسان ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے جس سے نباتات و حیوانات کو پیدا کیا ہے آدم کو مٹی سے اور اس کی اولاد کو اس نطفے سے پیدا کیا ہے جو زمین میں پیدا شدہ غزہ سے تیار ہوتا ہے اور موت دے کر اسی مٹی میں لوٹا دیں گے جیسے پودوں پھالوں اور درختوں کی بیٹ زمین میں ڈالی جاتی ہے اور روز قیامت پھر دوبارہ تمہیں تمہاری قبروں سے زندہ کر کے نکالیں گے اور تمہارے عمال کا بدلہ تمہیں چکائیں گے